چلے آگے بڑھیں گے سبیچ آپ کو بتا دے کہ خبر امبیقا پور سے جہاں پر سواستہ مندھے ٹی ایس سہی دیو ایک بار پھر سے دلی کے لئے روانہ ہوئے ہیں تو آپ کو بتا دے کہ دریمائی ائرپورٹ سے وشش بیمان سے دلی کے لئے روانہ ہوئے ہیں اور آپ کو بتا دے کہ میڈیکل کالیج ہسپیٹل میں سات بچوں کے موت کے بعد سارے کاریکرم نرست کر دیئے اور امبیقا پور پہنچے تھے ٹی ایس سہی دیو آپ کو بتا دے کہ ٹی ایس سہی دیو کے لئے دلی دورے کو لے کر ایک بار پھر سے ڈھائی ڈھائی سال کے مکہ منتری کو لے کر راجنیتک گلیاروں میں چرچہ کا وشش شروع ہو چکا ہے لیکن سواستہ منتری کے قریبی نے بتایا ہے کہ ان کا نیجی دورہ ہے بڑی جانکاری اہم جانکاری آپ کو دے رہی ہیں ایک بار پھر سے دلی کے لئے روانہ ہوئے ٹی ایس سہی دیو چرچائیں جو ہیں دہی ڈھائی سال کے فارمولے کو لے کر تیج ہو گئی ہیں چرچائوں کا بازدار جو ہیں وہ بھی کافی جدہ گرم ہے اور لگاتار یہاں پر ایک بار پھر سے ڈھائی ڈھائی سال کے فارمولے کو لے کر بات چیت کی جاری ہے کہ ایک بار پھر سے دھائی ڈھائی سال کا فارمولا جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے بڑی جانکاری اہم جانکاری آپ کو دے رہی ہیں بھائی دائی سال سی ایم پر راجنتک گلیاروں میں چرچہ تیج ہے لگاتار ان باتوں کو لے کر راجنتک گلیاروں میں چرچہ ہو رہی ہے وہیں آپ کو دادی کے سواست ماندر ٹی اہم سی ہی دیو کے ایک قریبی نیو یہاں پر یہ بھی جانکاری دی ہے کہ سواست ماندر ٹی اہم سی ہی دیو کا یہ دلی دورہ جو ہے وہ نیجی ہے بڑی جانکاری آپ کو دے رہی ہیں لیکن اس طریقے سے دلی کے لئے روانہ ٹی اہم سی ہی دیو ہے اس سے ایک بات پھر سے جو ہے راجنتک گلیاروں میں حل چلے تیج ہو گئی ہیں ایک بات پھر اس سے حل چل دیکھنے کو ملی ہے کہ راجنتک گلیاروں میں لگاتاری قیاس لگائے جا رہی ہیں کہ ٹی اہم سی ہی دیو ایک بات پھر سے دلی گئی ہیں ڈھائی ڈھائی سال کے فارمولے کو لے کر آلہ کمان کے سامنے اپنی بات رکھنے ہیں یہاں پر دیکھنا بھی دلچسپ ہوگا کہ اس طریقے سے ٹی اہم سی دیو کا دلی دورہ ہوتا ہے دلی سانے کے بعد اس طریقے سے وہ جانکاری دیتے ہیں اس سے بھی رائپور سے ہمارے صحیح ہوگی امید چورسکی ہمارے ساتھ لائف جڑ گئے ہیں ان کا رکھ کریں گے امید جانکار یہاں پر لینا چاہیں گے جو اس طریقے سے ٹی اہم سی دیو ایک بار پھر سے دلی کے لیے روانہ ہوئے ہیں اور لگاتار اب راجنتے گلیاروں میں ہل چلے تیج ہو گئی ہیں کہ ڈھائی ڈھائی سال کے فارمولے کو لے کر ایک بار پھر سے آلہ کمان کا سمکش ٹی اہم سی دیو گئے ہیں لیکن اگر بات یہاں پر ان کے قریبی کو لے کر کی جائے تو ان کے قریبی نے جس طریقے سے جانکاری دی ہے کہ ٹی اے سی دیو جو ہے اپنے نیجی کارکرم کی وجہ سے دلی گئے ہیں کیا ان کے کسی نیجی کارکرم کو لے کر کوئی جانکاری بلکل اب سے ایک جس طریقے سے ٹی اے سی دیو یہاں سے دلی روانہ ہوئے تھے دو دنوں پر لیکن امبیکہ پر میں سات نوجہد بچوں کی موت کے کاران انہوں نے اپنے دلی دورے کو پوری طرح استغیت کر دیا تھا اور وسیع سویمان سے وہاں یہاں واپسی کیے تھے اور سیدھے امبیکہ پر پہنچے دلی سے سیدھے امبیکہ پر پہنچے وہاں انہوں نے نوجہد سیسوہ کی جو موت کی خبر تھی اس پر انہوں نے تتکال پباؤ سے وہاں ویوستہ دی اور ویوستہ دینے کے بعد ایک بار پھر وہ یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں دلی جانے کے پورو انہوں نے کہا تھا کہ جو پی ال پونیا ہے اور بھی ورشت ہائی کمان کے جو ہیں ان سے ہماری ملاقات سمبھو ہے اگر ایسا ہوا تو کہیں نہ کہیں یہ بات رہے گی کہ ڈھائی ڈھائی سال کے جو فارمولے کی بات آ رہی ہے ان کے دلی جانے سے باجار ایک بار پھر سے گرم ہو گیا ہے اور راجنیتک چھیتر میں بات کریں تو یہاں پر ٹی اے سیدھے ہو جو دلی گئے ہیں ان کو لے کر اب پھر سے ایک قوایت نکل رہی ہے کہ ڈھائی ڈھائی سال کے فارمولے پر کہیں نیندر ہوا سکتا ہے جس طریقے سے پشتے دلی گئے بات کی جائے تو پردیش نے یہ حل چلے بیندر پیش تھی کہ مکہ ملکو کا چہرہ بگلا جائے گا اور ڈھائی ڈائی سال کا فارمولا جو ہے اپنایا جائے گا اس کے بعد کچھ یہ مکہ ملکو بھی پھلی جائے گا اور وہاں سے لوٹلے کے بعد انہوں نے ائر پیش پر جنتہ کو سمجھت کیا تھا میڈیا تو انہوں نے بات چیت کی بھی اس ٹائم ہی انہوں نے ذکر کیا تھا یہ آنے والے ایک ہفتے میں راہل گاندھی جو ہے وہ جو ہے کہ پردیش کا دورہ کریں گے اور تمام استطعے سامان ہے لیکن جس طریقے سے انہوں نے کہا تھا راہل گاندھی بھی جو ہے چھتیزگر نہیں آئے اور ایک بار پھر سے اس کے بعد سے بھی یہ قیاس لگائے جانے لگے تھے کہ شاید ڈائی سال کا فارمولا پردیش میں دیکھنے کو مل سکتا ہے بلکل کانگریس کی انترکلا کہہ سکتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں جس طریقے سے بھوپیز بھگیل نے وہاں پر نئی دلی میں جا کر ان کے ویدھائکوں نے ان کے سمرتکوں نے سکتی پدرسن کیا تھا اور اس کے بعد راہل گاندھی نے کہا تھا کہ وہ اگلے اپتے چھتیزگر پرواز پر آ سکتے ہیں لیکن ایسا آج دیڑ مہینے بعد بھی ایسا کچھ نہیں ہوا ہے وہیں جس طریقے سے کل بھوپیز بھگیل دو دیوشی بستر پرواز پر تھے تو کہیں نہ کہیں یہ بات بھی ہے کیا چھتیزگر میں راہل گاندھی کا دورہ تیہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے پورو ابھی جو پیل پونیا جو یہاں چھتیزگر پہنچے تھے اور انہوں نے یہاں بیٹھک لی تھی تو اس دن مکھ منتری کی ناراجگی جس طرح جاہر ہوئی تھی وہ بھڑکے ہوئے تھے تو کہیں نہ کہیں انہیں کسی طرح کی کوئی سوچنا نہیں تھی چھتیزگر میں پیل پونیا پہنچ رہا ہے تو اس کو لیکی بھی لے کر انہوں نے ناراجگی جتائی تھی اسے انتر کلا سے بھی جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ بات ہے کہ ٹی اے سیندیو اور بھوپیز بھگیل کو لے کر جو مکھ منتری کے بات آ رہی ہے تو اس طریقے سے وہاں سے بھوپیز بھگیل دلی سے چلتے ہیں اور یہاں سے ٹی اے سیندیو دلی کے لیے اڑھتے ہیں تو یہ بات جرور ہے کہ ٹی اے سیندیو اپنی بات ہائی کمان کے سمجھ رکھیں گے ایک بار پھر سے اور اس پر جس طریقے سے پنجاب میں ستہ اور پوری منٹری منڈل بدلگے ہیں ٹھیک اس طریقے سے ستیس گھر میں بھی ایسا نینے لیا جا سکتا بلکل ہمیں جس طریقے سے یہاں پر سیندیو کے کرسی کو لے کر ریس چل رہی ہے دلچسپ یہ ہوگا دیکھنا کہ کون اس ریس میں جتا ہے بہت در شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے امید اور ان تمام جانکاریوں کو ہمارے درشکوں تک کوہم شانے کے لیے